Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayasat. لوگ سوال کرتے ہوئے آج کل غیر مسلم لڑکی کو باندی ہم بنا سکتے ہیں کے نہیں دیکھیں یہ موجودہ دور میں غیر مسلم عورت کو باندی نہیں بنایا جاتا اس لیے کہ غلام یا باندی بنانے کی اجازت جن صورتوں میں ہے ان میں یہ داخل ہی نہیں ہے مثال کے طور پہ پہلے میں آپ کو یہ سمجھا دوں کہ اسلام سے پہلے لونڈی یا غلام بنانے کے جو معاملات تھے اس کے اندر کیا اصول تھے اور اسلام نے آ کر ان میں سے کس اصول کو باقی رکھا اور باقی ساروں کو ختم کرتے اب عادت کیا تھی عربوں میں زمانہ قدیم سے چلا رہا تھا ہر قوم میں عادت پائی جاتی تھی قوم وہ عیسائی ہوں یا یہودی ہوں یا ہندو ہوں یا دیگر اور اقوام ہوں عربوں میں بھی دستور تھا کہ حضور سے قبل غلام یا باندی بنانے کی جو طریقہ رائے تھے ان میں ایک تو یہ تھا کہ جنگ ہو گئی قیدیوں کو غلام یا باندی بنا لیا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ لوگ فقر و فاقع کے باعث یا قرص کے دباؤ میں آ کر بچوں کو یا خود اپنے آپ کو کسی کے ہاتھ فروغ کر دیتے اور وہ ان کو غلام یا باندی بنا لیتا یا پھر کسی جرم کی پاداش میں یا پھر قمار بازی میں کوئی الٹے سیدھے کھیلوں میں جوہے سٹے وٹے میں ہار گئے اور اس کی صورت میں لوگ غلام بن جاتے تھے چوتہ یہ کہ کسی کو چورا کر لے آئے اور زبردستی غلام یا باندی بنا لیا بیچ دیا بزاروں میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی کی ان تمام صورتوں کو سخت ناجائز اور موجب عذاب الہی قرار دیا اور صرف ایک صورت کو باقی رکھا یعنی وہ کفار جو جنگ میں گرفتار کیے جائیں مسلمان حاکم کو اختیار ہے کہ اگر مسلحت و سیاست کے تحت بہتر سمجھے تو ان کفار قیدیوں کو غلام یا باندی بنا لے اور جو افراد پہلے سے غلامی کی زنجیر میں ہوں انہیں بھی مختلف کفاروں میں آزاد کرنے کے حکام خرانِ مجید اور حدیثِ نبیہ میں کسرت سے موجود ہیں اچھا حدیثِ مبارکہ سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ غلامی در حقیقت اللہ کی طرف سے عذاب بھی ہیں اور سزا کی بھی ایک صورت ہے جو کفار کی جزا کے طور پر پچھلی امتوں میں جاری گئی اور مسلمانوں کے لیے بھی کسی کو ابتدان غلام بنانے کی اجازت اسی حالت میں باقی رکھے گئی جو کفار جو کافر اسلام کے مقابلے میں آ جائیں تو ایسے حربی کافروں کو مقصوص حالتوں میں غلام بنانے کی اجازت تھی یہ تو خلاصہ یہ ہے کہ دین اسلام میں ابتدان تو غلام بنانے کا حکم یا ترغیب نہیں تھی بلکہ مقصوص احوال میں اس کی گنجائش تھی جو اجازت کے درجے میں چونکہ غلام بنانا اسلام میں بطور حکم نہیں بلکہ بطور اجازت ہے تو مسلمانوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ جب وہ قرین مسلح سمجھے غلام بنانے کا سلسلہ موقوف رکھے موجودہ دور میں اب آپ دیکھیں اقوام متحدہ کی سطح پر تمام رکن ممالک کے مابین غلامی کا سلسلہ موقوف کرنے کا معاہدہ ہو چکا ہے اس لیے اس دور میں مسلمانوں نے بھی یہ سلسلہ بلکل موقوف کر دیا ہے لہٰذا جو ممالک اس معاہدے میں شامل ہیں انہیں معاہدے کی رو سے اس کی پازداری کرنی چاہیے البتہ اگر کوئی اسلامی ملک اس معاہدے سے برابری کی سطح پر دست بردار ہو جائے پھر موجودہ یا آئندہ زمانے میں کسی خطے میں شریعت کی جانب سے آئیت کرتا شرائط کے مطابق جہاد ہو اور ہر بھی کافر یا کفار یہ جنگی قیدی مسلمانوں کے قبضے میں آئے اور مسلمان امیر کفار قیدیوں کو غلام باندی بنانے کی اجازت دے دے تو ان قیدیوں کو غلام باندی بنانا جائز ہوگا البتہ غلام اور باندیوں کے جو حقوق اسلام نے بتائے ہیں اور ان کے بارے میں جو وسیعتیں فرمائی ہیں وہ ان پر بھی عمل کرنا ہوگا ایسا نہ ہو کہ اسلام کی طرف سے ایک اصول لے لیا اور باقی کوئی اصول سارے اپنے فالو کر رہے ہیں بیٹھ کے ان کے کھانے پینے آرام اور صحت کے حقوق کا بھی خیال کرنا ہوگا بارال جن صورتوں میں غلام اور باندی بنانے کا جواز ہے ان کا ذکر میں آپ سے کر چکا ہوں شرعی جہاد ہو امام المسلمین گرائے ہو اور مسلمانوں اور غیر مسلموں میں کوئی ایسا معاہدہ نہ ہو جس کے روح سے ایک دوسرے کے قیدیوں کو غلام نہ بنایا جا سکتا ہو اور موجودہ دور میں شرائط مکمل نہیں ہے اس لئے غیر مسلموں کی لڑکیوں کو باندی بنانا یا ان کے مردوں کو غلام بنانا یہ درست نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ